بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز میں آپ کو اپنے اس یوٹیب چینل ایڈی یو ٹریننگ پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نئی احساس کا فعلت پروڑیم کی اپ ڈیٹس جامل کی جائیں گی سب سے اہم اپ ڈیٹ یہ ہے جو کہ آپ کو بہت ضرورت ہے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ایک دفعہ پیسے ملے ہیں یا دو دفعہ ملے ہیں ان کو دوبارہ کیوں نہیں مل پا رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے اس ویڈیو کا آج یہ عنوان ہے آج یہ بات ہوگی اور بہت اہم ویڈیو ہے اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی اور سب سے اہم بڑی بات جو ہے جو آپ کو بد عنوان اناثر میسجز کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں آپ نے ان کے چکر سے کیسے بچنا ہے تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائبز کریں گھنٹی کو دبا دیں اور لائک کریں سوال ہے کمنٹ ضرور کریں کچھ نہ کچھ ضرور کہا کریں لکھا کریں ویڈیو کو بوس ملتا ہے ویڈیوز آگے جاتی ہیں ہم آپ کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں سب سے بات آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کو ایک دہوہ ملے ہیں یا دو دہوہ ملے ہیں انہیں دوبارہ کیوں نہیں مل پا رہے ہیں اور کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں مل پا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کو پی میٹ ملی ہے امرجنسی کیش پروگرام سے جو کہ دوہزار بیس میں بھی ملی تھی اور اکیس اپریل مائی جون میں ان عرصوں کے دوران اس وقت کے دوران ملی ہے وجہ یہ ہے کہ حکومت نے احساس کا فارد پروگرام جو پرمنٹ پروگرام ہے اس کے لئے سکور رکھا ہوا ہے انتیس وہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے سکور نکالتے ہیں اور سروے آپ کے کیے گئے سکور اپنا سروے کے ریزلٹ بنتے اس سے نکلتا ہے انتیس سے جن کا کام سکور ہے وہ جاتے ہیں احساس کا فارد میں انتیس سے لے کر سینتیس کے سکور کے درمیان جو لوگ آتے ہیں وہ جاتے ہیں امرجنسی کیش کے لئے ان کو حکومت ایک یا دو دفعہ امداد دیتی ہے وان ٹائم کے لئے تو یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بعض اوقات کچھ حق دار ہوتے ہیں جب یہ خود سروے کروا رہے ہوتے ہیں یا جو نوٹ کر رہا ہوتے ہیں اس دوران کچھ غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا سکور صحیح نہیں بن پاتا آیا اب چلتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے اس کا حال یہی ہے کہ حکومت نے اپیل کے فارم اس کے جو ہے میکنزم تیار ہو رہا ہے اس وقت پائپ لائن میں ہے اور ہیڈ کوارٹر اسلامباد میں اس کے اوپر کام جاری ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارے تک انفارمیشن آتی ہیں تو وہ لوگ اپیل کر کے اس میں کچھ کم تعداد دوبارہ اہل ہو سکتی ہے باقی 81 قطر کے علاوہ موبائل نمبر سے آنے والے میسجز جو آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کے حساس پرام سے پیسے آئے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں وہ حیکر ہیں فیکر ہیں ان کے ہاتھ نہ لگیں چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ